تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین اکرام منصور علی خان کسی دور میں نون لیگ کا بہت جہتہ تھا لیکن آج کل وہ نون لیگیوں کو اپنے شوہ میں بلا کر جس طرح بیزت اور ظلیل کا راہ ہیں یہ دے کر آپ کو مزہ ہی آ جائے گا پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں پھر آپ کو مزید تفصیلات سے آگاہ گا الیکشنز آر آراؤنڈ دو کورنر آو آٹ کی ڈیٹ آ چکی ہے لیکن تاثر یہ ہے کہ مسلمی قنون جو ہے وہی ووٹ کو عزت دینے والی جو مسلمی قنون ہے اب وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سیم پیچ پہ ہے اسٹیبلشمنٹ کی آشرباد کے ساتھ ہی اب یہ الیکشن جیتے گی اگر جیتے گی ویسے الیکشن نہیں جیت سکتی اب جماعت ختم ہو چکی ہے لہا لیڈرشپ کوئی نہیں ہے مجھے بتایا نا کون چلائے گا علیمہ خان صاحبہ چلائیں گی تو پاکستان طریقین صاحب یہ کہتی ہے کہ آپ کے ساتھ وہ نہیں ہوا جو ہمارے ساتھ ہوا ہے ہمارے لوگوں کے اوپر تشدد ہوا ہے ہماری عورتوں کو بند کیا گیا جو اگر بندہ نہیں ملتا تو بندے کے گھر والوں کو اٹھا کے لے جاتا ہے مسلمی قنون نے تو اس کا ٹین پرشنٹ بھی فیس نہیں کیا کی وجہ یہ کہ میاں صاحب کی واپسی جس طرح ہوتی ہے اور اس کے اندر آپ نے خاص طور پر جو کردار ادا کیا ہے زمانت کے حوالے سے کہ جی میاں صاحب is not here and he gets that pre-arrison special attorney مختار خاص ہر بندہ پوائنٹ کر سکتا ہے ہر بندہ special attorney پوائنٹ کر سکتا ہے how come the NAB prosecutor was just roaming around over there in the court وہ کیا ہوا تھا NAB نے آپ کو contest تک نہیں کیا NAB نے ہر بات میں آپ کی ہاں میں حامل کیوں سولہ ماہ کیا یہ جو ٹینئور ہے اس کو compare جب کیا جاتا ہے خان صاحب کے ٹینئور سے ایک جو بہت بڑا الزام اور ایک لفظ بڑا ریپیٹ ہوتا ہے آپ لوگ کی گوریمنٹ پر وہ ہوتا ہے فیشزم کا میڈیا کے اوپر قدغن لگائی گئی anchors کو offer کیا گیا اس کے حوالے سے بھی بہت کچھ ہوتا ہے عمران ریاض خان now you were the state minister for interior اور عمران ریاض خان کو جو ہے وہ اٹھا لیا گیا پتہ نہیں لگا کدھر گئے اس پہ بھی بجائے کے طرح ہے کہ آپ اس کے اندر صرف ایک آدمی کو single out کرتے ہیں نون ڈیلیبریٹی اس لے کرتی ہے تاکہ باقی characters کی طرف جانا ہی نہ پڑے نہ جنرل باجوائی کا ذکر ہو نہ جنرل فیض کا ذکر ہو نہ جنرل پاشا کا ذکر ہو اس سے پہلے کہ جتنے جنرلز ہیں اس کا کسی قسم کا کوئی ذکر کرنے کی ضرورت نہیں سارا کا سارا ملبا سرے عمران خان پر ڈال دیں آپ کہہ رہے نہ کرنا چاہے آجیں واپس تو آجیں میں کہہ رہا ہوں مورسی سیاست کو اس طرح justify نہیں کر سکتے ناظرین اکرام جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ منصور علی خان نے کس طرح نون لیگ کا بیانیاں تباہ کر کے راکھ دیا نون لیگ نے پیسے دیکھ کر تمام میڈیا کو کنٹرول کر رکھا ہے اور جو اینکر یا میڈیا والا ان کے آگے نہیں جھوکتا اس کو اٹھا لیا جاتا ہے اس کے کپڑے اتار کر اس کو کس طرح مارا جاتا ہے اور سافٹ ویر اپ ڈیٹ کیا جاتا ہے یہ تو آپ جانتے ہیں لیکن منصور علی خان نے جس طرح نون لیگ کی میٹھی میٹھی کی کہ آپ ایک طرف تو ووڈ کو عزت دو کا نعرہ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کسی کی سولدکاری سے سامنے نہیں آئیں گے اور دوسری طرف آپ جس طرح اسٹیبلشمنٹ کے بوٹ پالش کر کر کے اپنے کیس ماف کروا رہے ہیں اور حکومتوں میں اوتے لے رہے ہیں وہ اصاب کے سامنے ہیں منصور علی خان نے کہا کہ آپ نے جتنے عمران خان پر الزام لگائیں ہیں وہ سب کام آپ نے خود کیے ہیں آپ نے اسٹیبلشمنٹ سے سولدکاری لی آپ نے سولہ ماہ عوام کی کمر توڑ کر راکھ دی آپ نے صحافیوں کو اٹھایا آپ نے میڈیا کو خریدا آپ نے ہر وہ کام کیا جس کی وجہ سے آپ عمران خان پر تنقید کرتے تھے اب آپ کس وجہ سے عمران خان پر تنقید کرتے ہیں اب وہ بوٹ کو عزت دو کا نعرہ کھان گیا آپ کس موں سے آپ اسٹیبلشمنٹ کے جوتے پالش کر کے چوتری بار نواز شریف کو وزیراعظم بنوانا چاہتے ہیں ناظرین اکرہ منصور علی خان نے نون لیکیوں کی یہ جو کلاسیکل چھترول کی ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں اپنی رائے کا ذات کمینڈ بوکس میں ضرور کیجئے گا اور اس طرح کے مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کی آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ اس طرح کے مزید ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکیں شکریہ